دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر منکر کہیں ہو رہا ہو ظلم کہیں ہو رہا ہو اور مومن موجود ہو تو اسے کم اصطم خدا کی رضا اور خوشنوگی کو مدد رضا رکھتے ہوئے آواز اٹھانی چاہیے چاہے سید سجاد کی طرح کوئی ہٹکڑیوں اور بیڑیوں میں رہے لیکن اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایسے میں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے اللہ وقت میں دنجائش نہیں ہے ہم یہاں تک آگے ہم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جنب سید سجاد کے نقش قدم پہ اپنے کو چلائیں اس روش کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دعا کے سہارے اپنے آپ کو اپنے معبود سے جوڑے رکھیں جس طرح بندہ دعا کرتا رہے گا اتنا ہی اس کے قلب کو طاقت ملتی رہے گا جتنا بندہ دعا کرتا رہے گا اتنا ہی اس کے قلب کو طاقت ملتی رہے گا دعا کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص دعا پڑھئے دعا کے لئے یہی ضروری ہے کہ اپنا رکھ اپنے معبود سے رکھئے جو دعا بھی آپ کو پسند آئے متعدد دعائیں ہیں متعدد دعائیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور دوسری صحیح سجادیہ میں اور دوسری جہوں کے اوپر موجود ہیں امیر المومنین کی نحج البلاغہ میں بھی بہت سی دعائیں موجود ہیں نحج البلاغہ کے علاوہ بھی امیر المومنین کی بہت سی دعائیں ہیں جس قدر آپ دعا سے اپنے آپ کو جوڑیں گے یعنی اپنے معبود سے اپنے آپ کو جوڑیں گے آپ کے اندر کمزوری نہیں ہوگی ناتوانی نہیں ہوگی تو دعا ہمیں جو دی گئی ہے وہ اسی لئے دی گئی ہے سجادے اسی لئے ہمیں تعلیم دی ہے دعا کہ ہمیں چاہیے قوت قلب ہمیں پاور چاہیے ہمارا دل سٹرانگ ہو اس قلب کے اس ہارٹ کے اس ٹرانگ کرنے کے لئے ہمیں جس نسخے کی ضرورت ہے اس کا نام ہے دعا سلوات کی جگہ نہیں ہے اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اور یہ کام جو حمد زمال عابدین علیہ السلام نے انجام دیا تو آپ دعا کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کوئی ایک مخصوصی دعا پڑھئی ہے جو دعا آپ کو پسند آتی ہے یا جو دعا آپ نے آدھی ہوگا آپ آدھی ہوگئے ہیں جس دعا کے پڑھنے کے لئے برابر اسے پڑھتے رہا دیجئے ہر لذب میں اثر ہوتا ہے ہر حرف میں اثر ہوتا ہے جتنے حرف حرف ہے قرآن ہے سب قرآنی ہیں دعاوں میں جتنے الفاظ ہیں امین اکثر قرآنی الفاظ ہیں یا جادر الازمی کسیر اے ہڈی ٹوٹی ہی ہڈیوں کو جوڑنے والے ہے نا زوائے مسلول میں ہے یا نہیں یا اے ٹوٹی ہی ہڈیوں کو جوڑنے والے ہماری ہڈی ٹوٹ گئی اور ہم بیٹھیں اپنی جائے کو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان اپنے دل کی گہرائی سے تنہا یہی ایک جملہ اس ٹوٹی ہی ہڈی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے مولا کو یاد کرنا ہو اور اس ٹوٹی ہی ہڈی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے صرف یہی جملہ تقرار کرتا رہے ہر روز ایک مدار چالیس مرتبہ ستر مرتبہ یا جادر الازمی کسیر کچھ عرصے کے بعد آپ ایک سرے کر آکے دیکھئے لیکن دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا شرف یا جادر الازمی کسیر یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں قوت قلب کے لئے قوت قلب کو دینے کا نسخہ کس نے دیا امام ازدین العابدین علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا یہ وہ انسان ہے جسے دنیا امام ازدین العابدین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے اس نے اپنے آم کو اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں اس کی پیشانی کے اوپر بل نہیں پڑتا اس کی پیشانی کے اوپر کبھی بل نہیں پڑتا نہیں بلکہ وہ رحمت کا اپنے کو ایسا پیگر بنا کے رکھتا ہے کہانے والے اسے گانیاں دیتے ہیں گانیاں دیتے ہیں اور وہ گانیاں سننے کے بعد وہ چھپ رہ جاتا ہے ایک انسان آیا اور اس نے امام ازدین العابدین علیہ السلام کو گانیاں دینا شروع دیکھیں بہت ہی آسانی سے میں گزر جاؤں گا بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن اسے آپ سوچئے اور مدتوں سوچئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شخصیت جسے امام ازدین العابدین کہتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں امام سن رہے ہیں اس کے گانیاں دینا سن رہے ہیں جب وہ گانیاں دیتے دیتے رک گیا تو اس نے کہا میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں آپ چھپ کیوں ہیں امام چھپ ہے وہ گانیاں دے رہا ہے امام خاموش ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور جب اسے یہ احساس گوا کہ شاید سن نہیں رہے ہیں تو اس نے کہا میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں امام کیا فرماتے ہیں امام نے فرمایا میں سن بھی رہا ہوں اور میں نے تجھے بخش بھی دیا میں سن رہا ہوں اور میں نے تجھے بخش بھی دیا کیوں بخش دیا کہا میں رحمت للعالمین کا نمائندہ ہوں اس سے بہتر اندازم صلوات پڑے محمد و عالی محمد میں رحمت للعالمین کا نمائندہ آپ یہ سوچیں کہ باطل کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے نہ چھکنا فرمایا ایوہ الخاطب تو اس کے بعد اس حدیث کا یہ جملہ ہے اور بہت غور سے سنیے گا آپ نے فرمایا یا یزی یہ وہ دربار ہے جس میں یزید امیر المومنین بنا بیٹھا ہے جدنے درباری ہیں سب اسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں امام کا خطاب یزید سے ہے یا یزید اور کسی میں یہ جرعت نہیں ہے کہ سید سجاد سے یہ کہہ سکے کہ تم امیر المومنین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں شجاہت امیر زین اللہ بھی دین نہیں سنا کہ ازن لی مجھے اجازت دے دے کہ میں ان لکڑی کے ٹکڑوں پر بیٹھ کر کچھ اللہ کے لیے کلمات زبان پہ جاری کروں لہذا ان لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر بیٹھوں کیا تھا یزید کی نظر میں وہ خطیب خطیب تھا اور یہ منبر منبر تھا سید سجاد میں اسی زمانے میں یہ بات صاف کر دی کہ جہاں معارف دین اور معارف اہل بیت بیان ہو وہ منبر منبر ہے وہ خطیب خطیب ہے اور جہاں معارف اہل بیت اور معارف دین نہ بیان ہو نہ وہ منبر منبر ہے نہ وہ خطیب خطیب ہے سلام پر محمد و عالم خطیب خطیب ہے ایوہل خاطب کہا خطیب نہیں کہا اور اس کے بعد یزید کو خطاب کیو یزید نے کیا کیا یزید نے صاف لفظوں میں انکار کر دی جیسے یزید نے انکار کیا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے آپ نے چاہاں فرمایا لیاس ادا حابیل آباد وعتقلم بکلمات فیہ رزلہ میں اس کے اوپر چاڑ کر کے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کی خوشنوطی ہے ولد جلسا خیر یہ بس دیکھا ایک جملہ مس ہو گیا ہے کہ بیٹھنے والے جو سامنے ہیں میرے میں پہلی منزل میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی منزل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہوں گا اس میں اللہ کی خوشنوطی ہوگی اور جو بیٹھے اوے سن رہے ہیں ان کے لیے عجر و ثواب ہوگا عجر و ثواب جو بیٹھے ہیں سننے بھئی تو اللہ کی خوشنوطی اور بیٹھنے والے سننے والوں کے لیے عجر و ثواب یہ عزید منہ کیوں کر رہا توجہ ہے اس نقصے کے اوپر یہ عزید منہ کیوں کر رہا اگر وہ امیر المؤمنین ہوتا تو اللہ کی خوشنوطی کو بھی مدد نظر رکھتا سننے والوں کے عجر و ثواب کو بھی مدد نظر رکھتا اور اجازت دے دیتا لیکن چونکہ وہ امیر المؤمنین نہیں تھا امیر الظالمین تھا لہذا اللہ سے بھی ڈر رہا تھا اور لوگوں کے سے بھی خوف کھا رہا تھا کہ کہیں بھانڈا نہ پوچھ جائے لہذا منہ کیا اس نے اب جو منہ کیا تو تمام لوگوں نے یہ کہا یا امیر المؤمنین کس کو کہا دربانی کہہ رہے ہیں جس کو امیر المؤمنین ہتڑیوں اور بیڑیوں میں جھکڑا ہوا وہ انسان کہہ رہا یا یزید سمجھے فرق کو یہ ہے شجاہد امام الزین العابدین علیہ السلام دربانیوں نے بہت اسرار کیا کہہ کیوں اجازت نہیں دیتے تو یزید نے کہا ایزا سعادہ اگر یہ منبر پہ چلا گیا لم ینزل نہیں اترے گا الا بفضیحتی وفضیحت آل عبی صوفیان اگر یہ منبر پہ بیٹھ گئے تو یہ اترنے سے پہلے میری بھی فضیحت کر دیں گے اور آل عبی صوفیان کی بھی فضیحت کر دیں گے فضیحت مجھتے ہیں انسلٹ کر دیں گے انہیں تباہ اور برباد کر دیں گے انہیں رسوا کر دیں گے اے یزید تو کتنا ترپوک ہے جسے تو نے ہتڑیوں اور بیڑیوں میں جکر دیا ہے اس کی ناتوانی کی شجاہ کتنی ہے کہ تُو آزاد ہونے کے بعد بھی دربار میں بیٹھنے کے بعد بھی کتن شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی اس ناتوان سے ڈر رہا ہے اس ناتوان اور کمزور سے ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دلیر ہے اس لئے کہ شیر شیر ہی ہوتا ہے زنجیر میں جھکڑا ہوا بھی شیر ہوتا ہے جنگل میں گھومتا ہوا بھی شیر ہوتا ہے شیر کی حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی دنیا نے اسی حقیقت کو نہیں سمجھ سمجھا علی اگر جنگ میں نظر آئے تو شیر ذہن العابدین اگر بیڑیوں میں نظر آئے تب بھی شیر یہ حقیقت ہے ان معصومین کی یہ منزلت ہے ان معصومین کی اور ایسے میں کیا کہا جائے یہی شیر دے جب اہل حرم کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہے کبھی اپنی پھکی کی بے پردگی دیکھتا ہے تو روتا ہے کبھی اپنی پھکی کی بے پردگی دیکھتا ہے تو روتا ہے کبھی اہل حرم کی چادروں کے لیے رکنے کا منظر دیکھتا ہے تو روتا ہے جناب ابو حمزہ اسمالی چوتھے امام کے خاص شاگرد آپ کی مشہور دعا ہے دعا ابو حمزہ اسمالی آپ ایک مرتبہ امام زین العبیدین علیہ السلام کے خدمت میں پہنچے دیکھا امام زہر و قطار رو رہے ہیں شدت سے ہچکیاں لے لے کے رو گئے کہا مولا کس غم نے آپ کو اتنا رولایا آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے شہادت تو ایک فضل و شرفت ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کہا ابو حمزہ اسمالی تم سچ کہتے ہو کہ ہمارے خاندادے کے لیے شہادت فضل و شرفت ہے لیکن کیا حسین کی میرے بابا حسین کی شہادت کے پہلے تم نے کبھی سنا تھا کہ آلِ محمد بے مقنع و چادر کبھی ہوئے ہیں کبھی ان کے سروں سے چادر اتری ہو کبھی انہیں بے پردہ کیا گیا ہو اور کبھی انہیں بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر بٹھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا ہو میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا ہے اے ابو حمزہ یہ اہلِ حرم یہ ظالم کہہ رہے تھے ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو اور میری مائیں پھپیاں اور بہنیں ایک خیموں سے نکل کر دوسرے خیموں میں جا رہے ہیں اور ان کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھیں جب بھی میں یہ منظر سوچتا ہوں تو مجھ سے تحمل نہیں ہوتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا امان زین العابدین علیہ السلام مستقل چونتیس برس تک روئے مستقل چونتیس برس تک روئے تابوت اٹھنے والا ہے اور ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے وہ امام جو سن 38 ہجری میں پیدا ہوا تھا سن چورانگے پھنچانگے ہجری میں اس دنیا سے اس طرح سے گیا کہ اسے زہر سے شہید کیا گیا وہ انسان کہ جس نے بیس سے زیادہ حج کیے اپنے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر تازیانہ رکھتے تو تھے لیکن بیس سال تک حج کیا ایک مرتبہ تازیانہ اپنے اونٹ کو نہیں لگایا ایک تازیانہ نہیں مارا کس کو؟ اونٹ کو جب اس کی نگاہوں نے بی بیوں کو تازیانے کھاتے دیکھا ہوگا سکینہ کو تازیانے کھاتے دیکھا ہوگا نہیں معلوم کالیون میں لیے جملہ کل کہا ہے کہ نہیں جناب سکینہ کا حال یہ ہے کہ جناب سکینہ نے اتنے تازیانے کھائے تھے راہ کوفہ اور شام میں کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا لباس آپ کے جسم سے چپک گیا ہے اور یہ اس وقت ہے یہ سارے منظر سے یہ دیکھتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جناب سکینہ کو جناب زینب تازیانوں سے بچایا کرتی تھی تازیانوں سے جناب زینب بچایا کرتی تھی جب ہی تازیانہ اٹھا تھا سکینہ کے اوپر جناب زینب سکینہ کے اوپر اپنے آہ کو دھاپ لیتی تھی جناب سکینہ کو تازیانہ پہلے جناب زینب کی پشت کے اوپر پڑتا تھا پھر جناب سکینہ کو پڑتا تھا آپ سوچئے کہ ایسے میں کتنا کاضی آنے لگے ہوں گے پھپی کے اوپر اور کس منظر کو اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا سید سجاد میں اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا سید سجاد میں اور کیسے دیکھا ہوگا سید سجاد میں یہی وجہ ہے کہ جب منحال نے کہا منحال نے کہا آقا کب تک روئیے گا کہ تم نے انصاف نہیں کیا جناب یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان سے ایک عرصے کے لیے جدا ہو گیا تھا اتنا روئے تھے کہ ہنکھیں سفائد ہو گئی میں نے تو اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھارہ جنازے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے اٹھارہ عزیزوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا کس کا کس کا ماتن کروں کس کا کس کے اوپر گریہ کروں عزیزوں بہت روتے تھے سید سجاد پانی آتا تھا تو کہتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا کھانا آتا تھا تو فرماتے تھے ہائے کربلا میں بچے بھوکے تھے اور پیاسے تھے سید سجاد بہت روتے تھے بہت گریہ فرماتے تھے جناب سید سجاد کی چوتھی سالہ مدینہ کی زندگی کا بس آخری جملہ آپ کی خدمت پیارز کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس قدر آنی ہو گئے تھے مدینہ کے قصاب کہ اول تو جناب سید سجاد گھر سے نکلا نہیں کرتے تھے نکلتے ہی نہیں تھے کسی جگہ نہیں چاہتے تھے لیکن اگر نکلتے تھے کسی ضرورت کے تحت نکلتے تھے تو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا تھا سید سجاد اپنے بیت الشرف سے برامد ہوئے ہیں مدینہ کے قصاب اپنے اپنے گشتوں کے اوپر اپنے اپنے جانوروں کے اوپر جنہیں زباہ کیا ہوتا تھا اور جن کے سر رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر پردے ڈال دیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کی نگائیں کسی کٹے ہوئے جانور کے سر کے اوپر پڑ جائیں سید سجاد کے رونے کی وجہ سے گریہ کرنے کی وجہ سے یا پورا مدینہ ایسے ہی گریہ کرنے لگتا تھا ایک مرتبہ سید سجاد نکلے ان لوگوں نے پردے تو ڈال لیے لیکن ایک قصاب ایک جانور کی رسی تھامے ہوئے اسے زبا کرنے کے لیے جے لے جا رہا تھا ایک ہاتھ میں اس کے چاکو تھا ایک ہاتھ میں جانور کی رسی تھی سید سجاد نے جیسے ہی دیکھا ٹھہر گئے آواز دیئے بھائی اسے کہاں لے جا رہا ہے کہاں ہم اسے زبا کرنے لے جا رہے ہیں تاکہ اسے استہ گوشت بیج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں سید سجاد نے فوراں رکھ کر کے پوچھا اے بھائی تو زبا کرنے لے تجارہ اتنا بتا دے اسے پانی پھلا دیا ہے کہ نہیں اسے کھانا کھلا دیا ہے کہ نہیں اسے کھانا دکھا دیا ہے کہ نہیں ایک مضبعہ اس نے آبا دیا آقا ارے ہم آگ کے جد کے مسلمان ہیں جب بھی ہم کسی چانور کو زبا کرتے ہیں ہم پہلے اسے پانی پھلا دیا کرتے ہیں اسے سیرا کر لیا کرتے ہیں یہ سننا کھا سید سجاد نے کرولا کر رکھیا سینے پہ ہاتھ رکھا ہائے میرا پیاسا بابا ہائے میرا پیاسا بابا جانور بھی زبا کرنے سے پہلے انہیں پانی پلایا جاتا ہے لیکن یہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے آپ کو بھوکا اور پیاسا تین دن کا بھوکا پیاسا گربلا کے میدان میں زبا کرتے ہیں ہyingے پیاسا Oper Lang 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 Langимся nde میں مکسی ہائے پیاسا گروہ ہائے پیاسا ہائے پیاسے ہائے پیاسا موسیقی موسیقی ہائے شام کا بازار ہائے شام کا بازار ہائے شام کا بازار سجاد سے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے ہائے شام کا بازار 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 جو شام میں گزری ہے وہ سب پوچھ رہا ہے ہائے شام کا بازار ہائے شام کا بازار ہائے شام کا بازار موسیقی ہائے شام کا بازار 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 this طرح اگر آرا ہے بیمار کو ہے — دوں کو ہر نیتوں پہ پیاروں کے آتے ہیں نظر چسر کو کہ جرم مصافر کی یہ کیسی سزا ہے ہر شام کا باظر ہر شام کا باظر ہر شام کا باظر آنکھوں سے ہے خون جاری رم خار ہے بیماری سنجیل ہے پیاروں میں اور توق بھی ہے باری چلتی ہے زمیں سارے اور گرب ہوا ہے ہر شام کا باظر ہر شام کا باظر ہر شام کا باظر ہر شام کا باظر شاگیر نہیں مانگی کنجیر نہیں بدلی خائم نہیں بیکھا تو شاک نہیں بدلی ماں بہنوں کی خاطر وہ رضا مانگ رہا ہے ہر شام کا باظر زندوں کے مسائب بھی ہر وقت رولاتے ہیں عشقوں کو مگر اپنے زینب سے چھپاتے ہیں مر جائے نہ زینب یہ کہیں سوٹ رہا ہے ہر شام کا باثار ہر شام کا باثار سندوں سے رہا ہو کے بھی سندوں میں ہیں سجاد ایک ننبی سے طربت جو وہاں کرتی ہے فریاد مر کر بھی رہوں قید میں کیا میری خطا ہے ہر شام کا باثار ہر شام کا باثار ہر شام کا باثار سجاد سے رونے کا سب پوچھ رہا ہے ہر شام کا باثار ہر شام کا باثار ہر شام کا باثار کہ زخم بھی سجاد کو چینے نہیں دیتا زخموں سے سکینہ کے دو چپ کا رہ کرتا وہ خون بھرا کرتائے کفن روس کا بنا ہے ہر شام کا باثار 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 مازار میں زندان میں درباد میں روئے چالیس برس موت کے فرمان میں روئے چالیس برس موت کے فرمان میں روئے چالیس برس موت کے فرمان میں روئے میرا مولا کرپتا ہی رہا ہے ہر شام کا باتار ہر شام کا باتار ہر شام کا باتار ہر شام کا باتار